ہائے گائز جس آن کے مرزن ویڈیو سو گئیز آجا ہم پھر سے مائن گراف کھڑنے جا رہے ہیں میں نے آپ کو اپنی کلونی دکھائی تو دی بٹس کی ابھی صرف ایک سائیڈی مکمل ہوئی تھی پچھلے ویڈیو میں تو اس والی ویڈیو میں میں نے دوسری سائیڈ کمپلیٹ کر لیا اور روڈ کا کام بھی ہمارا آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ بالکل ہی ریالیسٹک روڈ بننے والی ہے ویسے میں نے پھر لی سائیڈ پہ جو پہلے ایک اوپر سے فلائی آور ٹائپ روڈ بنائی تھی وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی بٹ یار یہ آئیڈیا کافی اچھا ہے اور اس میں روڈ بلکل ریالیسٹک بننے والی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم اس میں درمیان میں جیلو کلر کا کام کریٹ بلوک لگانے والے ہیں سو ابھی کے لیے ابھی روڈ مکمل کریں گے اس کے بعد میں ایک الگ سے ہی ایک آپ ایسے کہلیں کہ منچن بنانے والا ہوں ریالیسٹک ہوگا وہ بھی اس میں یہ ہوگا کہ میں کافی سارے روم سبنا ہوں گا ہر ایک روم میں دو ویلجرز کم سے کم رہ سکیں گے تو وہ ابھی سیٹ سائیڈ چیک کرنی پڑے گی جس سائیڈ پہ میں بنانا ہے فیسے سائیڈ تو میں نے بائے کر لیا ہے پلوٹ بائے کر لیا تو ابھی میں مجھے اس کو سیٹ کرنا ہے لیول کر کے وہاں پہ بھی میں اپنے کنسٹرکشن کا ورک سٹارٹ کر چکا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہ روڈ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اگلا کام کریں گے سب تو میں نے اس کے لیے یالو کلو کا کنکریٹ بلوک بائے کر لیا ہے میں نے ٹو ٹائپس کے بلوک اپنے کوئب کیا ہے ایک ہو گیا گولڈن اور ایک یالو اب دیکھتے ہیں کہ گولڈ یہاں پہ اچھا لگا ہے یالو کنکریٹ مجھے کہہ لگتا ہے کہ یالو کنکریٹ اچھا لگا دونوں لگا کے ہم ایکسپریمیٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ لگاتے ہیں کنکریٹ یہ کافی زیادہ اچھا لگ رہا پڑی یہاں پہ گولڈ لگا کے دیکھ لیتے ہیں گولڈ کی اتنی اچھی لک نہیں آرہی کنکریٹ کیسے زیادہ ریالیسٹک لک کر رہی ہے تو ہم کنکریٹ بلوک کے لگانے والے ہیں ہر اینگل سے میں چیک کر لیے تو ابھی گولڈ گھوٹ آو اور کنکریٹ لگاتے ہیں سارے میں اس کو ہاں ریمو کر لیا اور سارے میں کنکریٹ لگانے والے ہیں اور کے ساتھ ہی میں اپنی پیچھل سائیڈ پہ کیونکہ اس میں سلائیڈ تو ہوتی نہیں ہے تو روڈ کے لیے ہم یہاں پہ سیڈیے لگائیں گے اور پوری کی پوری روڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہر ایک ایک باکس پہ جو ہم نے خالی چھوڑا تھا اس میں کنکریٹ والا یلک اور ایک بلوک لگا دیا ہے تو ابھی کے لیے روڈ ہماری فل ریالسٹک ہے بڑ اس سائیڈ پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ لیف سائیڈ پہ کھر کے آگے سپیس ہے اور رائٹ سائیڈ پہ نہیں ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو لیف سائیڈ پہ ہے ہمارے برکس بلوک والے جو ہماری کلونی ہے مطلب جو لائن ہے ہاؤسز ہیں اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں کہ جو سٹیرز ہوں گی وہ ہم کر کے اندر کریں گے مطلب دیوار کے ساتھ ہوں گی دروازہ ان کو تھوڑا سا اندر ہوگا اور اگلی سائیڈ پہ ہم بلوک رکھنے والے ہیں گلو سٹون رات کے وقت اندر ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ وہ مونسٹرز وغیرہ اور وہ مکڑی وغیرہ آ جاتی ہیں تو یہ بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے موسم کافی زیادہ اچھا ہو رہا ہے ابھی ہم نے اور بھی بہت زیادہ وقت کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں گلو سٹون لگانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ایک گلو سٹون کی کنی زیر لائٹ ہے تو کافی زیادہ اس میں لائٹ پیدا ہوگی اور ہاں میں نے ہر ایک ایک ہاؤس کی چھت پہ پھر ہم نے جو سیل ہے وہ لگائی ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم نے پھر لائٹ نہیں لکانے پڑیں گی اس ہیڈ پہ تو میں گلو سٹون لگا دوں گا پر پرلی سیڈ پہ جو میرے پیچھے ہے برکس بلوک والا جو لائن ہے ہاؤسز ہیں ان کے آگے میں ایک ایک ٹارچ لگا دوں گا یہ بہت اچھے لگنے والی ہے اور اس پہ تو اچھے نہیں لگ رہی تھی میں نے اپی ٹرائے کیا اسی لئے میں یہاں پہ گلو سٹون لگا رہا ہوں ہاں تو کائز گلو سٹون کا کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی ہم سامنے والی لائن میں سارے ہاؤسز کے اوپر ٹارچ لگائیں گے باقی تو یار جس نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دو سبکرائب کا بٹن کو ٹھوک دو اور بیل آئیگن کو بھی پریس کر دو اور اچھے ایسا کمیٹ ویڈیو کو شیئر کرنا جو مائنکرافٹ لورز ہیں مائنکرافٹ یوزرز ہیں تو ان کے لئے ویڈیو میرے خیال سے بہت اچھے نہیں والی ہے تو ٹارچ میں نے ایک وائپ کر لیا ہے میں اس کو لگانے شروع کرتا ہوں سو لیسٹارٹ کچھ اس پورشن پہ ہم ٹارچ لے آئیں گے جو کہ اچھی لگے گی ابھی تو یہ ہمارے سامنے سارے ڈورز اندر کی طرف کرنے ہیں اور اس سے اگلا ورک ہمارا ہی ہونے والا ہے کہ ہم نے اپنی روڈ کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو سائیڈوں والی جگہ ہے ایریا ہے سرفیس ہے وہ اچھ ہے تو وہاں پہ ہم نے گلو سٹرن بھی لگانے ہیں تو اب یہ ٹارچ والا کام کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کام کو بھی دیکھتے ہیں سو یہ لاسٹ تھا اور یہاں پہ گیمنہ لگا دیا ہے اب اس کے بعد چلتے ہیں سیدھا وہاں پہ گلو سٹرن لگانے کا کام کرتے ہیں روڈ کے سائیڈوں پہ سمجھ گو اپنے پہنچنے ہی والا ہوں اور ہمارا ائر بیس بیو پر ہے میرے خیال میں مجھے ائر بیس توڑ دونے چاہیے ویسے ہمجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ مجھے ائر بیس اب یہ رکھنا چاہیے نہیں کیونکہ یار نیچے کافی بڑی کلونی آگئی ہے بات اس پر ائر بیس میند بہت ہوئی ہے تو اس میں توڑنے کا دل نکلتا تو ابھی جیسے جیسے میں گلو سٹرن لگا رہا ہوں ویسے ویسے لائٹ بڑھتی جا رہا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کافی اچھی لک بھی آتی ہے اور چمک بھی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے ابھی تو میں بے تکی بھی لگا رہا ہوں لائٹ بات ایک ایکیلیبریم شیپ میں مجھے لائٹ سکھانے چاہیے گلو سٹرن لگانا چاہیے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سائیڈ کا ایریا اوپر ہے بہت زیادہ اور دوسری سائیڈ کا اس سے بھی زیادہ اوپر ہے تو ایکیلیبریم کرنا دونوں سائیڈوں پر پوسیبل نہیں ہے بہت میں ایک سائیڈ پر کر دوں بھائی ہوں بہت اچھا لگنے والا یہ اور وہ دیکھو میں ابھی مونسٹر کی بات کر کے وہ بیٹھوں اور سامنے سے وہ آ بھی گئے ہیں کہ زومبی یہ شاید یہ مجھے اتماعی کے بارے میں پتہ نہیں ہے بہت ابھی گلو سٹرن لگا رہے کام پڑھتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں گے بھائی اس کی کھٹیاں کھٹی کر دوں گا ہم اپنی ڈائیمنٹ سوڈ سے تو بھی آر اس کا تھوڑا سا منیجز کرنا پڑے گا مجھے نئے کام کرتا ہوں ڈیزارٹ والا جو بلوک ہے وہ ایک وائپ کر لکا پھر یہ ہوگا ہے کہ جہاں پہ کلتی سے وہ ٹوٹ گیا بلوک تو ہاں پہ میں ڈیزارٹ لکا سکتے گا جیسے بھی کافی جگہ سے بلوک ٹوٹے ہوئے اور مجھے کچھ جگہ پہ ڈیزارٹ والا لگانے بھی پڑھیں گی ایک وائپ کر لیا اور یہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں چلو ہاں یہ اس شیپ سے ٹھیک ہوگا کیونکہ ایک بلوک گلو سٹون کا اور درگیہ میں دو بلوک ڈیزارٹ کے تو اسی ٹائپ سے میں نے ساری جگہ پہ لگا دی ہیں اور یہ سامنے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں فرانٹ اور لیفٹ کے دونوں سائیڈ پہ بلیک کر رکھی کی سیڈیاں لگانے والا ہم بہت سے زیادہ آسم لگیں گی اور یہ مارا بلوک کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے سو لیٹس ٹارڈ میں آپ کو مینشن میں لے گلتا ہوں کہ میں نے بلجس کے بنایا ہے تو یہ مینشن کے روم میں میں نے ہر ایک ایک روم الگ الگ کلرن کی کنکریٹ بلوک سے بنایا ہے تو ہر ایک ایک میں دو گلجس ہے سکتے ہیں سری یہاں پہ بھی دو گلجس سارے بھائیں میرے موں کے پر دیکھ رہے ہیں کیا آنگے مجھے لکھا ہے میرے موں کے پر کوئی لٹیفہ لکھ دیا جوک لکھ دیا ہے سو یہ دیکھیں یہ اس کے انٹرنس ہے اور یہ چیک کیجئے ہر ایک ایک روم الگ الگ کلر سے ہے کافی کلر فل ایڈیا بنایا ہے میں نے تو یہ سب ویلجرز رہ رہے ہیں آپ کے مطلب ایک الگ سے ہی ان کا ویلیج بنایا دیا میں نے الگ سے مینشن بنا رہی ہے تو ایک روم میں دو بیڈز ہیں اور دو دو بیڈز آرام سے رہ سکتے ہیں اس میں ایسے ایک بیڈ پر ایک ویلجرز ہوتا ہے تو اس کی چھت میں نے بنائی ہے ساری گلو سٹون سے اس میں بہت زیادہ لائٹ ہے اور یہ جو کنکریٹ بلوک ہوتا ہے اس کو کافی اچھی شائن دیتا ہے اس سے بھی کافی اچھا ہوتا ہے یہ اس کے انٹرنس ہے بہت ہی بیوٹیفل بنائی ہے میں نے سیڈیوں کے ساتھ اور یہ اپنا جو روڈ میں میں نے مانٹیریل استعمال کیا تھا کنکریٹ بلوکس والا اس سے بنائی ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کے اوپر بالکنی بنانے والا ہوں چاروں سائیڈوں پہ آہ جو یہ یلو کلر کا گلاس میں لگایا ہے اس سے میں بالکنی بنانے والا ہوں اس کی تھوڑ تھوڑی شیئڈ ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور فلوڈ بھی تیار کر لیا ہے بالکلی ایکیلیبرم میں سارا ایکوال ہے تو اب ایکوال کیا ہے میں نے کافی زیادہ کھڑے تو اوپر نیچے تھا تو ابھی مجھے کمیر سیکشن میں یہ بتائیں کہ مجھے یہاں پہ کیا کرنے چاہیے اور آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ درخت لگایا تھے جو کہ کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں اور یہ سیڈیاں میں نے اندر کر دی ہیں اور اس کا جو گیٹ ہے وہ بھی اندر کی طرف کر دی ہے تو اب کچھ زیادہ بیٹر لگ رہا ہے سامنے کی طرف آپ کو بلیک کلر کی سٹیرز نظر آ رہی ہوں گی جو کہ ہم نے اس روڈ کیلئے بنائی ہے کیونکہ یہاں پہ سلائیڈ وغیرہ نہیں ہوتی وائنکرافٹ میں تو اسی لئے چاروں سیڈوں میں میں نے تقریباً ہی چاروں سیڈوں میں میں نے ٹریز لگا دیا بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو سٹیر دکھاتا ہوں اور اوپر سے لوگ دکھاتا ہوں اس کی بہت زیادہ سم آئے گی کیونکہ میں نے بہت سارا ٹریز لگائے ہیں اور پیچھے میں نے ہاؤس کے پیچھے فارم ہاؤس بھی بنایاں جس میں کافی سارے کاؤز لاکے کھڑی کی ہیں سپین کی ہیں جیسا کہ آپ نہیں سکتے ہیں پیچھے آپ کو فارم آس نظر آ رہے ہیں کہ میں نے کافی ساری گوٹس بھی کی تھی بٹھو یار بھاگ کے ہی نکل نکل کے کاؤز کھڑی ہیں ابھی جو ابھی یہاں پہ ایک لیجر بھی کھڑا ہوگا ہے لیجر ہے کہ یہ میں نے تیار کیا تھا لیچے اس کے لئے گلو کروانے کے لیے اور میں بھاگ رو بھاٹ ہے رہے ہیں مطلب کوئی بھی کاؤز اگر اپنی پلانا ہو تو یہاں سے آرام چاہ کے پلا سکتے ہیں یہ تو ہو گیا اس میں پیچھے ہوای سائیڈ پر ہے بات ہمیں اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو نوڈیفائی نہیں کرنے والا ہے اس کو ایک دفعہ پیر سے میں آپ کو کلونی کا نظارہ کرواتا ہوں بات یہاں سے جو نظارے مل رہے ہیں نکل ہی نہیں پا رہا ہوں پانی سے نا تو ابھی نکل جائے گا ابھی بھی نکلیا سو لر سٹار ابھی پر پانی سے نکل چکا ہوں اور یہ دیکھیں بیس ہر ایک ایک ہاؤز کے پیچھے میں نے یہ لگا دیا تھا جو بھی اسے کیمپ پر کیمپ پر بولتا ہیں تو وہ یہ ہے نا کہ گھر کے میں ٹھرڈ ناؤ اور اس سائیڈ پر ٹریز کا سیزت ہے اس سائیڈ پر میں نے پچھلی ایک سائیڈ بھی اس لیے لگائی کیونکہ ہوں پر میں نے فارم آس بنائے گا تو ٹریز لگا رہے ہیں کہ کوئی حق نہیں بنتا تھا کنی پیاری لگ رہی ہے یار یہ سڑک ہماری ایک روڈ اور سائیڈوں پر ٹریز بہت کمال کر دی یہ اچھے والے مجھے کال آئی چیز یہ اچھے والا ہوں گی کہ مجھے یہ کلونی بارک نہیں بڑھ میں نے کر دیا نہیں بھئی ہم اپنے حساب سے اپنے ہی لیولز اس کا نام رکھنے والے ہیں تو اس کا نام کیا رکھنا چاہیے اس پر ووٹنگ ہو رہی ہے تو آپ بھی اپنا ووٹ دیں کمنٹ سیکشن ہوئے جا کے مجھے بتائیں کہ اس کا نام ہونے کیا چاہیے سو لیٹس کو کافی زیادہ اچھے لگ رہی ہے کلونی اور بھائی صاحب بہت زیادہ بیوٹی فلو یار ایئر بیس ہم ایشیہ تنگ کرتی ہے یہ تو مجھے کمنٹ سیکشن ہو ضرور بتانا ہے کہ میں تو دل کرتا ہے میں اسے سارے کو پھوڑ ڈالوں بٹ آپ کے مشورے کی ضرورت ہے مجھے تو میں ابھی جا رہا ہوں اپنے منشن کی طرف ویلجرز منشن تو اس کا میں نے نام ویڈیو کے اندر اندر رکھ دی ہے تو ویلجرز منشن کی منشن کی چھتے میں چاروں سائیڈوں پر بالکنی والی وال بنانی ہے چھوٹی چھوٹی گلاس کی اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا روم جو ہے وہ منشن کے اوپر ہی ہوں گا بٹ مجھے کیا ضرورت ہے روم بنانے کی میرا تو خود کا اتنا بڑا منشن ہے تو ابھی سب سے پہلے گلاس کر رہے تو یلو کلر کر رہا کیونکہ میں نے پہلے بھی یلو کلر کا لگایا ہے یہاں پہ بہت سا چیک کر سکتے ہیں سارے شارٹ میں یلو کلر کر گلاس سے کام ہوگا ہے اب اگر تری ڈو ون آپ گنتے گنوں اور یہ سارا کام کپلیٹ ہو جانے والا ہے تو ابھی میں نے یہ ساری طرف اس کے گلاس والی بالکرین بنا لیا ہے تو کافی جد اچھے لگ رہی ہے اوکے دو گازی آر آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو کا لائے کر دو چینل کا سبکرائب کر دو اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں